ہم ڈیجیٹلی اتنے زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں کہ اب کے ڈراماز کو اور جو تین چار سال پہلے ڈراماز آتے تھے ان کو کمپیر کریں تو ہمیں واضح نظر آئے گا کہ اب کے ڈراماز کی اتنی ٹی آر پی نہیں آتی مر کے کوئی ایک آدھا ڈراماز یا سال میں دو تین ڈراماز جائیں وہ پندرہ سولہ کی ٹی آر پی لیتے ہیں ادر وائز جو بڑے بڑے ڈراماز ہیں وہ دس یارہ کی ٹی آر پی لیتے رہتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑ چکے ہیں اصل مقصد تو ٹی وی ڈراماز کا یہی تھا کہ لوگ اسے ٹی وی پہ دیکھیں لوگ آئے ڈیجیٹلی زیادہ موو کر گئے ہیں اور وہاں پہ ڈراماز کو دیکھنا زیادہ پسند کر پھر پاکستانی ڈراماز جائیں وہ انڈیا میں بہت فیمس ہو چکے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اے آر وائی جیو یہ وہاں پر ٹی وی چینل پر موجود نہیں ہے تو لوگ ان ڈراماز کو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو اس لیے پچھلے تین چار سال سے ایک نئے کلپ کا آغاز ہوئے وہ ہے ون بلین کلپ مطلب کون سا ڈراماز جائیں وہ یوٹیوب پہ بہت دیکھا گیا اور اس کا جتنا بھی مٹیریل اپلوڈ ہوا اس نے کتنے مطلب یوز حاصل کیے اور کئی ڈراماز جائیں وہ ایک بلین دو بلین اور تین بلین کے کلپ میں شامل ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسے پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا جو یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے گئے ہیں اور یہ ون سے لے کر تھری بلین میں شامل ہیں اتنے زیادہ ان کے ویوز آئے ہیں تو پھر بینہ ٹائم کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کے ماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اس لیس میں دسوے نمبر پر آتا ہے جیو ٹی وی کا ڈراماز فاسک فاسک کی ٹوٹل ایک سو چھے اپیسوڈ آئی تھی اور یہ نائن پی ایم کا ایک سوپ سیریل تھا اس ٹائم ایم میں سیر خان عدیل چودری حارون شاہدور سکائنہ خان دیکھنے کو ملے اسے ہینا ہما نفیس نے لکھا تھا اور اسے سلیم غنجی نے ڈیریک کیا تھا اور یہ ڈراما سیون سکائی انٹیٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بنا تھا اس کی کہانی جو ہے وہ فولی مرچ مثالے والی تھی جو کہ زیادہ تر سوپ سیریل کی ہوتی ہے ہمیں زیادہ تر سوپ سیریل میں کوئی ڈیفرنٹ کہانی دیکھنے کو نہیں ملتی تو اس لیے یہ ڈراما آڈینس کو کافی زیادہ پسند آیا اس کے باوجود بھی کہ اس کی ایک سو چھے اپیسوڈ ہیں لوگ اس کے ساتھ ہکڈ رہے اور یہ ڈرام ڈراما ابھی تک یوٹیوب پہ 1.09 بلین ویوز آسل کر چکے اور یہ ڈراما ہماری لس میں دسویں نمبر پڑھاتا ہے اس کے بعد نمبر 9 پیاتر ڈراما سیریل سیانی سیانی کی ٹوٹل 142 اپیسوڈ تھی اور شاید اس وجہ سے بھی اس ڈرامے کو تھوڑا ایج مل ہے کہ ایک تو یہ آڈیوز کو پسند آ گیا اور پرڈیوسر کی لالج کی وجہ سے اس ڈرامے کو گسیٹا گیا جس کی وجہ سے اس کے ویوز کافی زیادہ بڑھ گئے باقی اس � انمول بلو، سانیہ شمشاد، اسامہ خان اور ارم اختر دیکھنے کو ملے اسے سادیہ اختر نے لکھا تھا اور اسے علی اکبر نے ڈریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بنا تھا اس ڈرامے نے ابھی تک یوٹیوب پہ ایک شریعت تین پلس بلین ویوز آسل کر لی ہیں اور یہ آگے بھی اچھے ویوز لے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی منت میں اس کے 1.4 بلین ہو جائیں گے تو یہ ڈرام اس کے بعد نمبر ایٹ پہ آتا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ سیل میرے ہم سفر یہ ڈرامہ تو کافی بڑا ہٹ ہوا تھا اس لیے کہ اس نامے کے سب 40 اپیسوڈ تھی اور یہ ڈرامہ پاکستان میں اور انڈیا میں ایکولی فیموس ہوا تھا لوگ کو فرہان اور ہانیا کی کیمیسٹری بہت پسند آئی تھی پھر کہانی وہ تھی کہ ظالم ساس اور بیچاری بہو اور جو ہسمنڈ ہے وہ کافی مچور اور ایک اکل مند کریکٹر دکھایا گیا کافی وزڈم والا تو اس لیے لوگ کو فرہان کا کردار بہت پسند آیا تو اس لیے میں ہمیں فرہان، ہانیا، سبا حمید اور زویا ناصر دیکھنے کو ملے اسے سائرہ رزا نے لکھا تھا اور اسے کاسیم علی مرید نے ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ ڈرامہ سکس سگما پلس انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنا تھا ڈرامے کی اپیسوڈ کو بھر بھر کے ملینز میں ویوز آتے رہے اور ڈرامے کا او ایس ٹی بھی کافی زیادہ پاپولر ہوا تھا تو یہ ڈرامہ ابھی تک یوٹیوب پہ 1.5 بلین تو یہ ڈرامہ ابھی تک یوٹیوب پہ 1 بلین پلس ویوز آسل کر چکے اور یہ بھی اس کلپ میں شامل ہے اور ہمارے پاس یہ ڈرامہ آٹھویں نمبر پر آتا ہے کہ آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا یا نہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر سیون پیاتر ڈرامہ سیریل رنگ محل یہ بھی جیو ٹی وی کا نائن پی ایم کا سوپ سیریل تھا اور اس کی ٹوٹل نائنٹی ٹو اپیسوڈ تھی اس ڈرامے میں سہر خان علی انساری عروبہ مرزا ہمائیو اشرف اور کئی سپورٹی ایکٹرز دیکھنے کو ملے اسے شافیہ علی نے لکھا تھا اور اسے زاہد محمود نے ڈیریک کیا تھا اور اسے عبداللہ کاروانی نے پرڈیوز کیا تھا یہ ڈرامہ تو بہت بڑا ہٹ ہوا تھا تقریباً اس کی پندرہ سولہ کے قریب ٹی آر پی آئی تھی اور اس ڈرامے نے یوٹیوب پہ تو اخیر کے ویوز آسل کیے تھے لوگوں کو رنگ محل میں سہر خان کی ایکٹنگ بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی تو یہ ڈرامہ ابھی تک یوٹیوب پہ 1.5 بلین تقریباً ڈیر سو کروڑ جو ہے وہ ویوز آسل کر چکے ہیں اور ایک بہت بڑا ہٹ یہ ڈرامہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ اتنے خاصے ویوز لے گیا تو آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہی نہیں مجھے ضرور بتائی گا اس کے بعد نمبر سکس پیتر ڈرامہ سل کیسی تیری خودگرزی یہ آروائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ تھا اور اس کی ٹوٹل 34 اپیسوڈ تھی یہ دانش نمور کا مطلب پہلا ڈرامہ تھا جو کہ ون بلین کلب میں شامل ہوا تھا اور اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ چیز بھی آپ کو بتاؤں گا تو اس ڈرامے میں دانش نمور دورے فیشہ نومان ایجاز اور اتیکہ اوڈو دیکھنے کو ملے اس ڈرامے کو ٹاکسی سیٹی اور دانش کی کردار کی وجہ سے دورے کے ساتھ کیمسٹری اور اپنے او ایسٹی کی وجہ سے کافی زارہ پسند کیا گیا تھا اسے رادین شاہ نے لکھا تھا احمد بٹی اس کے ڈیریکٹر تھے اور یہ آئی ڈیم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنا تھا یہ دورے فیشہ کا پہلا بہت بڑا ہیڈ ڈراما تھا جس نے اس سے ماس آڈینس میں کچھی پہچاندلوائی تو اس ڈرامے نے اپنے آن ائر ٹائم میں جب یہ چل رہا تھا اسی دوران یہ ون بلین ویوز کے کلم میں شامل ہو گیا اور ایک بہت بڑا ہیڈ ڈراما ثابت ہوا باقی کیا آپ نے کیسی طریقہ خودگرضی دیکھا یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر فائیڈ پہ اتر ڈراما سیل فطور فطور ہرپل جیو جیو ٹیوی کا ایٹ پی ایم کا پرائیم سلوٹ کا ڈراما تھا اور اس کی ٹوٹل فورٹی ون اپیسوڈ تھی اس ڈرامے میں فیصل قریشی حباب بخاری وہاج علی اور کیرن حق دیکھنے کو ملے اسے زنجبیل آسیم شاہ نے لکھا تھا اور تیرے بن کے ڈریکٹر سیراج الہک نے اسے ڈریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما سیونز کا انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنا تھا اس ڈرامے کا اویسٹی اچھا تھا وہاج کا ایک سیکنڈ مین لیڈ والا کیریکٹر تھا اور انہوں نے وہ کردار اچھا کیا تھا فیصل قریشی بینگ فیصل قریشی وہی ان کا رول تھا کہ بڑی عمر کا اور چھوٹی عمر کے لڑکی کے ساتھ ان کا مطبعی چکر اور ہباب بخاری نے بھی کافی اچھی ایک نہیں کی تھی تو ڈراما اوورال کافی زیادہ اچھا تھا تو یہ ڈراما ابھی تک یوٹیوب پہ ون بلین ویوز حاصل کر چکا ہے اور یہ بھی اس کلپ میں شامل ہے کہ آپ نے فیطور دیکھا یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر فور پہ اتری ڈراما سیل عشق مرشد آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈراما سلپریٹ تھا سٹارٹ میں اتنا نہیں چلا لیکن اپنے اویسٹی کی وجہ سے اور اپنی ڈیفرنٹ اور یونیک کہانی اور بلال کی اچھی ایکٹنگ کی وجہ سے کافی اچھا چلا اور اس کی ٹوٹل تھائٹی ون اپیسوڈ تھی اس ڈرامے میں دورے فیشہ بیدال عباس خان نور الحسن صرحہ اسکر اور کئی سپورٹی ایکٹرز دیکھنے کو ملے اسے عبدالخالی خان نے لکھا تھا اور اسے فاروق نے نئے ڈیریک کیا تھا اور اسے ایم ڈی پرڈکشن اور مومل انٹیٹینمنٹ والوں نے پرڈیوز کیا تھا یہ ڈراما آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا تیسہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ڈراما ہے میں امید کر رہا تھا کہ ٹی ایر پی کے معاملے میں تو اس نے کئی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا جتنے بھی میں نے پیچھے آپ کو ڈرامے بتایا ہیں ان سب میں سے اس کی ٹی ایر پی زیادہ ہے بلکہ یہ پوری لسٹ میں اس کی ٹی ایر پی سب سے زیادہ ہے لیکن ابھی تک یہ ڈراما جو ہے سب ون بلین ویوز لیے ہیں اس نے یوٹیوب پہ ابھی تک یہ ٹو یا تھری بلین کے کلب میں شامل نہیں ہوا امید کرتے ہیں کہ آگے آگے جیسے وقت گزرے گا تو اس کے ٹو بلین تو ایزیلی ویوز ہو جائیں گے لیکن ابھی تک یہ ڈراما ون بلین ویوز کلب میں شامل ہے اس کے بعد نمبر تھری پہ آتا ہے ڈراما سیل جانی سار جانی سار سب سے پہلے اور سب سے جلدی ون بلین ویوز میں شامل ہونے والا ڈراما بنے مطلب سب سے پہلے نہیں سوری مطلب سب سے جلدی اس نے ون بلین ویوز حاصل کی ہے یہ ریکارڈ ہے اور دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ دانش تیمور پاکستان کا وہ پہلا ایکٹر بن گیا ہے جس کے دو ڈرامے جو ہیں وہ ون بلین ویوز کلب میں شامل ہے ابھی تک کوئی ایسا ایکٹر ہم نے نہیں دیکھا ایمن کے فیروز یا ہمایوں بھی تو دانش کو ہم یوٹیوب کنگ کہہ سکتے ہیں تو اس ڈرامے میں دانش تیمور حبا بخاری اور حرون شاہی دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے 38 اپیسوڈ ابھی تک آئی ہیں ابھی آگے یہ چلے گا ایسے ریانہ افتاب نے لکھیا اور محسین مرزا نے ڈیریکٹ کیا ہے اور یہ ڈراما سیونز کا انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بنے ہیں ابھی تک یہ ڈراما 1.05 بلین ویوز جائے وہ یوٹیوب پہ حاصل کر چکے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے دس بار اپیسوڈ میکسیمم اور آئیں گی تو یہ آرام سے آگے جا کر بھی 2 بلین کے مطلب کلب میں شامل ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن شورل یہ شامل ہو جائے گا باقی کیا آپ جانی سار دیکھ رہے ہیں یعنی وہ مجھے ضرور بتائیں گی اس کے بعد نمبر 2 پیابتر ڈراما سے خدا اور محبت سیزن 3 جس کی ٹوٹل 39 اپیسوڈ تھی پاکستان سے بڑا ہٹ انڈیا میں ہوا تھا اس میں میں فیروز خان اکرہ عزیز مرزا زین بے گور جنید خان اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملے تھے اسے ہاشیم ندیم نے لکھا تھا سید وجات حسینی سے ڈیریک کیا تھا اور یہ ڈراما سیونس کا انٹیٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بنا تھا یہ ڈراما جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی آر پی میں شاید مطلب 13 تک رہا ہو زیادہ سے زیادہ لیکن یوٹیوب پہ یہ ڈراما بہت بڑا ہٹ ہوا تھا اور ابھی تک پاکستان کا دوسرا سب سے زیادہ دیکھا گیا ڈراما ہے یوٹیوب پہ اور اس ڈرامے نے تین بلین ویوز حاصل کر لی ہیں یوٹیوب پہ تین سو کروڑ اور یہ ڈراما آگے بھی اچھے ویوز لے گا اور یہ ڈراما ہماری لس میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں کیا آپ نے یہ ڈراما دیکھا تھا یا نہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ون پہ وہ ڈراما آتا ہے جو کہ ٹی آر پی میں تو چاہے مطلب پانچوے نمبر پر ہو لیکن یوٹیوب ویوز کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے اور یہ تھا ڈراما سیل تیرے بن جس کی ٹوٹل ففٹی ایٹ اپیسوڈز تھی اس ڈرامے میں میں وہاج علی یومنہ زیدی سبینہ فاروق اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملے اسے نورہ مخدوم نے لکھا تھا سیراجو لکھ نے اسے ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما سیونس کے انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنا تھا اور اس ڈرامے کے جو ٹوٹل ویوز ابھی تک یوٹیوب پہ آئے ہیں وہ تقریباً تین اشاریہ ایٹ نائن مطلب تین اشاریہ نواسی بلین ہے اور کچھ ہی عرصے میں اس کے چار بلین کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ ڈراما پاکستان کی ہسٹری کا یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ڈرام ہے اور تقریباً کہتے ہیں کہ اس سے جو کیا ان کا نام ہے عبداللہ قادوانی انہوں نے سو کروڑ سے زیادہ کی ارننگ صرف اس کے یوٹیوب کے ویوز سے حاصل کی ہے دیکھے گئے آپ نے ان میں سے کون سا ڈراما دیکھا تھا یا آپ اب کون سا ڈراما دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی فیڈبیک کو مجھے ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں گلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں گلی کسی